ہندوستان کی سیاست میں جو ہو رہا ہے اس پر دیش کے دشمن پاکستان کی بھی نظر ہے پاکستان کے پترکار کومنٹیٹر اور انیلسٹ اس وقت بھارت کے نیتاؤں کو باتیں ان کی دھیان سے دیکھ رہے ہیں خاص کر کانگریس کا چھوٹا یا بڑا کوئی بھی نیتا کیا کہتا ہے کیا لکھتا ہے سوشل میڈیا پر کیا شیئر کرتا ہے وہ سب پاکستان میں وائرل ہو رہا ہے پنجاب میں جو گھٹنا ہوئی پچھلے اٹھاریز گھنٹے سے پاکستان میں اسی پر کومنٹری ہو رہی ہے ہندوستان کو خبردار کر دینے والی یہ خبر ذرا دیکھیں حارت کے اندر اس وقت کوہرام مچا ہوا ہے حارت کی تاریخ کا ایک بہت بڑا بلنڈر ہوا ہے پی ایم موڈی کے کانوائی کو ایک بڑا سیکیورٹی لیپس کا سامنا کرنا پڑا ہے اچانک انڈین میڈیا پر خبریں چلنا شروع ہو گئی کہ بھارتی وزیر آزم نرندرہ موڈی پر قاتلانہ حملہ ہوا ہے کانوائیز والے کچھ اور وزاتے کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ جو ہے یہ ہمیں پہلے بتائے نہیں تھا انہوں نے بائی روڈ آ رہے ہیں بہت بڑا سیکیورٹی لیپس ہے کہ ایک ملک کا وزیر آزم بیس منٹ تک سڑھ کے اوپر فسا رہے ہیں پردھان منٹری نریندرہ موڈی پر پاکستان میں کیا چل رہا ہے پردھان منٹری موڈی کا کافیلا پاکستانی بورڈر سے صرف دس کلومیٹر دور تھا لیکن پاکستان کے بدرکار بار بار اس بات وہ زور دے کر کیوں بتا رہے ہیں ناظرین اکرام بھارت کے اندر انڈیا پاکستان بورڈر سے قریب موڈی کے دورے میں پاکستان اتنا انٹریسٹ کیوں دکھا رہا ہے بھارت کے وزیر آزم نریندر موڈی کی سیکیورٹی کے حوالے سے اور وہ بھی بھارتی سٹیٹ جو ہے پنجاب کا اس میں پاکستان کے بورڈر سے چند کلومیٹر دور کس طرح سے کھیل تماشا بنا رہا اور بھارت کے وزیر آزم کے حوالے سے وہاں پر کتنا بڑا یہ سیکیورٹی لابس ہوا ہے ایس پی جی سپیشل پروٹیکشن گروپ ہے نریندر موڈی صاحب کا اور یہ ایک کلومیٹر دور کس طرح سے کھیل تماشا بنا رہا اور بھارت کے وزیر آزم کے حوالے سے کتنا بڑا یہ سیکیورٹی لابس ہوا ہے ایس پی جی سپیشل پروٹیکشن گروپ ہے نریندر موڈی صاحب کا اور یہ ایک شخص نے اور اس کے اندر کہا گیا ہے کہ یہ ایک بہت بڑا فیل نریندر مودی سڑک کے اوپر لا وارس رہے اور ان کی اپنے پنجاب کی ریاست نے نہ صرف ان کو ریسیو کرنے سے انکار کیا ان کو سیکیورٹی فراہم کرنے سے انکار کیا ان کا روڈ کلیر کرنے سے انکار کیا اس پنجاب کے وزیر اعلیٰ نے اس کی فون کال لینے سے انکار کیا اور اس کے بعد نریندر مودی کو آج ہی کیوں کہنا پڑا کہ اپنے وزیر اعلیٰ کو بتانا کہ شکر کہ میں زندہ بچ کے ایپورٹ تک پہنچ کے آؤں آج وہ بیس منٹ کے متعلق میں آپ کو تفصیلات دوں گا جب بھارتی وزیر اعلیٰ کی جان تک جا سکتی تھی آج دن بھر پنجاب کے اندر ہوا کیا ہے اور پاکستان کی سرحت تقریب یہ سارا کھیل کھیلا گیا ہے اور اس کے بعد اس وقت ان کی اپنی جو ہوم منسٹری ہے وہ پنجاب کے خلاف چرندیت سنگھ کے خلاف ہو رہے ہیں پردھان منتی کا کافلہ رکا اس پر پولٹیکس ہوئی اس میں کوئی حیرانی کی بات نہیں لیکن انڈیا میں موڈی ویروڈی جو باتیں کہہ رہے تھے جو ویڈیوز دکھا رہے تھے اور جس طرح کا لوجک دے رہے تھے بارڈر پار اسلام آباد کے ٹی وی پترکار بھی سیم ٹو سیم وہی سکرپٹ دورہ رہے تھے یعنی بھارت میں موڈی ویروڈی جو پولٹیکس کرتے ہیں پاکستان کو بھی وہی باتیں پسند ہیں ایک ویڈیو جاری ہوئی ہے ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے جہاں پہ موڈی صاحب نے شرکت کرنی تھی حسینی والا میں وہاں پر تقریباً اتنی بڑی جلسہ گاہ تھی ہزاروں کرسیاں لگی ہوئی تھی وہاں پہ کوئی چاریس پچاس لوگ تھے ایک سے زیادہ لوگ ہی نہیں تھے یعنی لوگ آئے ہی نہیں چاریس پچاس ساٹھ ستر سو مطلب اتنی تعداد اتنی کم تعداد کرسیاں خالی ہیں جب تیس کلومیٹر دور تھے موڈی صاحب ان کو پتا چل گیا تھا کہ کرسیاں خالی ہیں کوئی بندہ نہیں آیا ہوا ملکہ وزریعظم کھڑا ہوا ہے اور آگے کوئی بندہ ہی نہیں آیا ہوا تو اب انہوں نے اس کو ایشو بنا کے اس کو ایشو بنا کے اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے جو یہ کرنا تھا جلسہ وہ جلسہ ہی کینسل کر دیا وہ کانگریز والے کچھ اور وزاتے کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ جو ہے یہ ہمیں پہلے بتائے نہیں تھا انہوں نے بائی روڈ آ رہے ہیں یہ مجھے سمجھ نہیں ہے یہ بات کیونکہ ایک بلو بک ہوتی ہے اور اس میں ہمیشہ ایک کانگریز پلائن ہمیشہ ہوتا ہے کہ اگر وزیراعظم نے فلائی کرنا ہے ہیلیکاپٹر میں ہیلیکاپٹر محسم خراب ہو جائے تو روڈ کو بھی کلیر رکھنا ہے یہ کچھ عجیب سی بات ہے اور وہ جو کانگریز والے وہ کہہ رہے ہیں یہ سارا کا سارا ڈراما ہے پبلسیٹی حاصل کرنے کوئی واقعی نہیں ہوا کچھ نہیں ہوا ہم مکمل کوڈنیٹ کر رہے تھے انہوں نے سارا ڈراما بازی کی ہے اور وہ ہمیں بدنام کرنے کے لیے پورا ڈراما ہے اور وہ بجے بھی کہہ رہے ہیں ہمیں ہمارے وزیراعظم کو مارنے کی سازش ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ کیا ہے کچھ تو ہوا ہے پنجاب میں پی ایم موڈی کی سیکیورٹی سے کھلوار ہوا اس پر پاکستان کے پدرکار کیا باتیں کر رہے ہیں ان کے پاس سور کتنی انفرمیشن ہے یہ سب بتائیں گے لیکن پہلے انڈیا اور پاکستان کے نقشے میں پردھان منتری کے کافلے کی لوکیشن کو دیکھئے پردھان منتری موڈی پانچ جنوری کو حسینی والا کے راشتی شہید زمارک جاگر شردھانجلی دینے والے تھے یہ جگہ بھارت پاکستان انٹرناشنل بورڈر پر ہے یہاں پہنچنے سے پہلے ہی پردھان منتری کا کافلہ روک دیا گیا اور پردھان منتری موڈی کی کار پاکستان بورڈر سے صرف دس کلومیٹر دور تھی ایسی سنسٹیو لوکیشن پر پی ایم موڈی کا کافلہ بیس منٹ تک روکا رہا اتنی دیر ان کی گاڑی ایک ہی جگہ پر موجود تھی اور دشمن چاہتا تو اس کا فائدہ اٹھا سکتا تھا پرائی مینسٹر نے جانا سی تھوڑے حسینی والا حسینی والا بورڈر تھی ہے آس ہڑک ہے اے پاکستان ہے اے ہندو بیرگان ڈاس گاز بھی نہیں اوڈی سلکشہ نہیں ہونے چاہیے پرائی مینسٹر آج اڈا ہے نائیں کلومیٹر نہیں ایک سو گاز بھی نہیں ہے حسینی والا مہتا ہوتے لڑے ہیں بھائی اور جیدہ دوڑا تھوڑا اچھے جتے پولتے سے پاکستان بورڈر کے قرید پی ایم کے ساتھ انہو نہیں ہو سکتی تھی اس کے فول چانسز تھے پاکستان سے آئی باتوں کا بھی یہی مطلب نکلتا ہے موڈی سے پاکستان کا ڈر آخر کیا بتا رہا ہے پاکستان کو پنجاب میں آخر اتنی دلچسپی کیوں ہے کیا پنجاب میں موڈی کے پہنچنے سے پاکستان کو اپنے کسی پلان پر خطرہ دیکھ رہا ہے یہ ذرا آگے جہمر والی گاڑی ہے اور یہ پیچھے جو بلیک گاڑی آپ کو نظر آ رہی ہے یہ بھارتی وزیراعظم نریدر موڈی کی جو ٹوٹا فورچونر ہے یہ وہ گاڑی ہے جس کے اندر وہ موجود تھے جس جگہ یہ واقعہ پیش آیا ہے یہ پیروز پر سے کوئی دس کلومیٹر بنتا ہے تو پاکستانی سرح سے دس سے بیس کلومیٹر کا فاصلہ کہہ سکتے ہیں جہاں پہ آرز ریدر موڈی جو ہیں اور اس سلسلے میں ٹوٹل بیس منٹ لگے ہیں پندرہ سے بیس میں یہ وہ پندرہ سے بیس منٹ تھے جس کے اندر بھارتی وزیراعظم کی جان جا سکتی تھی اور پنجاب کے حوالے سے ایک اور جو سوال پیدا ہوا کہ آیا پنجاب کے وزیراعظم نے ان کو رسیب کیوں نہیں کیا ان کو لینے کیوں نہیں آیا کیا واقعی بھارتی پنجاب کے اندر بھارت کے پنجاب کے اندر موڈی کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی ہے ایسی کوئی سازش کی گئی ہے کوئی اٹیک کیا گیا ہے یا جو بتایا جا رہا ہے بھارتی میڈیا پارک بھارتی وزیراعظم موڈی صاحب کا کافلہ بیس منٹ تک رکا رہا انہیں سخت خطرہ تھا اور اس کے بعد وہ واپس آ گئے ہیں جس میٹنگ میں جس چلسے میں جس ریلی میں انہیں جانا تھا وہاں پر وہ نہیں گئے ان کو خطرہ تھا وہ واپس آ گئے ہیں بھارتی پنجاب کے عوام نے وزیراعظم نریندر موڈی کو جلسہ کرنے سے روک دیا نریندر موڈی بھارتی پنجاب کے دورے پر آ رہے تھے جب زلہ فیروس میں کسانوں نے موڈی کا کافلہ روک لیا کسانوں نے ان کے گاڑے کے سامنے نارے بازی کی جس کی وضع سے کئی منٹ تک نریندر موڈی کے گاڑی وہاں روکی رہی نریندر موڈی کی سیکیورٹی ٹیم نے انہیں واپس جانے کا مشورہ دیا اسلام آباد میں بیٹھے پترکار ایک ایک بات پر نظر رکھے ہوئے تھے پنجاب میں پی ایم موڈی کا کافلہ اس پی جی کی سیکیورٹی اور کسانوں کے پردرشن سے لے کر پولٹکس پر بھی باتیں ہوئیں ایسا لگ رہا ہے مانو سرحت پار سے پورا ملک پنجاب کے فلائی اوور کو دیکھ رہا تھا اور یہ ساری باتیں فل ڈیٹیل کے ساتھ بتائی جا رہی ہیں اس کا مطلب ہے پاکستان کی جنتہ کا دھیان پنجاب اور موڈی دونوں پر کانووئی جو کھڑا رہا اسے سپیشل پروٹیکشن گروپ جو ہے جو کہ ایس پی جی ان کے کمانڈوز ہیں جو کہ نریندر موڈی کی سیکیورٹی پر ہوتے ہیں انہوں نے رنگ فنس بنا لیا نریندر موڈی کی گاڑی کے اردگیر اور اس سب کے اندر بلیک ٹیوٹا فورچیونر جو ہے اس کے اندر نریندر موڈی صاحب بیٹھے ہوئے تھے یہ گاڑی تھی کالی ٹیوٹا فورچیونر اور اس کے اردگیرد ایک رنگ بنا لی تھی اس پی جی کے آفیسرز نے یعنی کہ ایک تو سمود پیسج راستے میں رکاوٹ آ گئی آن گراؤنڈ سیکیورٹی نہیں تھی نریندر موڈی کے لیے اور کنٹیجنسی پلان نہیں تھا کہ بھئی کچھ ہو جائے تو بھگانا کہاں سے ہے بچا کے کہاں سے لے کر جانا ہے اور جب بھی کوئی ہیڈز آف سٹیٹ جاتے ہیں تو پلان اے بی سی ہر طرح کی چیز تیار ہوتی ہے پنجاب کے اندر کانگرس اور پی جے پی کی لڑائی کی وجہ کیا ہے جس کے اوپر آج اس وقت پورے بھارتی میڈیا کے اوپر یہی سٹوری چل دی امید شاہ نے اس وقت پوری طور پر یہ ریپورٹ مانگ لیا آپ بتائیں ہمیں کہ سیکیورٹی لیپس ہوا کیوں ہے پنجاب کے اندر اسمبلی کے دخوابات ہونے جا رہے ہیں اور کیپٹن امریندر سنگھ جو تھے وہ پنجاب کی کانگرس کے وزیر اعلیٰ تھے صدو کے ساتھ ان کی لڑائی ہوئی جس کے بعد وہ وزیر اعلیٰ شپ سے چیف منیسٹر شپ سے جو ہے وہ ریزگنیشن دیا اور اس کی جگہ پہ چرنجید سنگھ آگئے اور چرنجید سنگھ جو ہے وہ اب زائی بات ہے کانگرس کے نمائندہ ہوئے اور کیپٹن امریندر سنگھ جو ہے وہ بی جے پی کے ساتھ الائنس کر چکے ہیں ان کی امید شاہ کے ساتھ ملاقاتیں بھی ہو چکے ہیں تو یہاں پہ لڑائی ہے بی جے پی ورسیز کانگرس اور بی جے پی کے ساتھ کانگرس کے ٹوٹا ہوا دھڑا جو ہے وہ شامل ہے پاکستان میں جس طرح سے اس پورے معاملے پر جو خبریں چل رہی ہیں وہ دیکھ کر حیرانی ہوتی ہے ایسا لگتا ہے مانو پورے پاکستان میں پردھان مندری کی چرچہ ہو رہی ہے پاکستان کی ایک پترگار نے تو یہ بھی دعویٰ کیا کہ پی ایم موڈی کی جان کو خطرہ ہے اس کی جانکاری انہیں پہلے سے تھی نیا سال شروع ہوتا ہے تو ہوروسکوپس ہم دیکھتے ہیں ہم ایسے ایکسپرٹ کو بلاتی ہیں تو میں نے بھی ایک ایکسپرٹ کو بلائیا اور ان سے پوچھا خاص طور پر جب ہم نے یہ بات کی کہ بتائیے ہوروسکوپ بنا کر کے جو دنیا کی بگ پرسنالٹیز ہیں پولیٹیشنز امران خان صاحب پی ایم موڈی اور اس کے علاوہ دیگر جو اور لوگ ہیں ان کے آپ کیا کہیں گے کہ ان کا نیا سال جو ہوگا ہے کیسا رہے گا یہ والا سال تو انہوں نے کہا تھا موڈی صاحب کے لئے انہوں نے یہ کہا تھا کہ ان کی جان کو خطرہ ہے اور ان کو اپنی سیفٹی رکھنی چاہیے ان کو سکیورٹی بہت سخت کرنی چاہیے ان پہ حملہ ہو سکتا ہے یہ باتیں انہوں نے کہیں تھیں پردھان منتری کا کانوائی پاکستان بورڈر کے قریب تھا اس لیے سرکشہ سے کھلوار کا ماملہ بہت سیریس ہے پنجاب بورڈر پر پاکستان پہلے سے ہی ایکٹیو ہے سال 1984 سے 1995 تک پاکستان بورڈر سے سٹے پنجاب کے زلوں میں آتنکواد ایکسپورٹ کیا گیا تھا پچھلے کچھ ٹائم سے پاکستان نے ایک بار پھر خالستانی آتنکیوں کو ایکٹیو کرنے کی کوشش کی ہے بورڈر پار سے پنجاب میں ہتھیار اور ویس خوٹک بھیجنے کے لیے ڈرون کا بھی استعمال ہوتا ہے یعنی پاکستان اور اس کی ایجنسیاں لگاتار پنجاب کو اپنے ٹارگٹ پر رکھے ہوئے ہیں اب پانچ جنوری کے بعد پاکستان ایک بار پھر سے پنجاب کی باتیں کر رہا ہے اور یہ انڈیا کے لیے خطرے کے گھنٹی ہے بھارت میں وزیراعظم کی سیکیورٹی کے لیے ایک الگ سے سپیشل پروٹوکال یا پروٹیکشن گروپ ہوتا ہے اور یہ گروپ انیس سو پچاسی میں قائم کیا گیا تھا جس کا مقصد انڈیا میں وزیراعظم سابق وزیراعظم اور ان کے قریبی افراد کو سیکیورٹی پراہم کرنا ہوتا ہے اسے اندرہ گاندی کے قتل کے چند سال کے بعد مکمل طور پر تشکیل دی گئی تھی اس گروپ کا سالانہ بجٹ ٹیم سب چتر کروڑ پیسے بھی زیادہ ہے اور اس کا ملک کا سب سے مہنگا اور مضبوط ترین سیکیورٹی نیٹورک سمجھا جاتا ہے نرندر موڈی احتجاج کی وجہ سے ایک فلائی اوور پر سٹک ہو کر رہ گئے پندرہ سے بیس منٹ تک اور عام عوام کے بالکل رینج میں نرندر موڈی تھا اور اس کی گاڑی تھی اور لوگوں نے ویڈیو کلپس بیک ٹو بیک لگائے ہیں سوشل میڈیا کی اوپر جس میں کلیرلی دیکھا جا سکتا ہے بعضی طور پر لوگ بول رہے ہیں کہ یہ دیکھو میرے سامنے وزیراعظم کی گاڑی کھڑی ہے یہ دیکھو وزیراعظم کا کافلہ اور اس قدر سیکیورٹی کا بڑا لیپس ہے آپ کو اندازہ نہیں ہے نرندر موڈی کی سیکیورٹی کتنی زیادہ ہے یہ جو سیکیورٹی بریز کا معاملہ ہے اس سے بھارتی منسٹی اپ جو ہوم افیرز ہے جس کو امیت شاہ دیکھتا ہے ان کے مطابق یہ تاریخ کا سب سے بڑا سیکیورٹی لیپس ہوا ہے لیکن چرد جیسنگ جو پریس کانفرنس کر رہے تھے انہوں نے ابھی بھی اس کو ماننے سے انکار کیا ہے کہ اس سلسلے میں کوئی سیکیورٹی لیپس ہوا ہے ملکہ وزیراعظم ہے وہ موو کر رہا ہے اب راستے تو صاف ہونے چاہیے راستے تو صاف ہونے چاہیے نا اگر ملکہ وزیراعظم ہے اتنے بڑے ملکہ وزیراعظم اور راستے آگے سے بند ہیں آگے اتجاج ہو رہے ہیں وہی روٹ ہے اب یہ اصل مین ایشو تھا جس وجہ سے موڈی صاحب کو واپس آنا پڑا وی ایم موڈی پر پاکستان کی نون سٹاپ کمنٹری جاری ہے اس کے ترند ختم ہونے کی کوئی امید بھی نہیں ہے اب ایسا لگتا ہے کہ پاکستان میں عمران سے زیادہ موڈی کی باتیں ہو رہی ہیں ہر جگہ ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے سرچ کریں انڈیا ٹی وی نیوز گوگل پلے سٹور یا ایپ سٹور پر